یہاں پہ ہمارے آدیوہاسی بھائی ہیں ہم آپ کو آدیوہاسی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہم آپ کو آدیوہاسی کیوں کہتے ہیں آدیوہاسی کا مطلب ہندوستان کی زمین کا پہلا اور اصلی مالک آدیوہاسی کا یہ مطلب ہے وہ آپ کو ونوہاسی کہتے ہیں ونوہاسی کا مطلب جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں شبت کے اندر بہت چھپا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ زمین آپ کی پہلے آپ تھے بعد میں دوسرے لوگ آئے مطلب زمین کا حق آپ کو ملنا چاہیے مطلب پیسہ قانون ہونا چاہیے مطلب زمین کا عدھکار ہونا چاہیے جل جنگل زمین کا عدھکار آدیوہاسی کو ملنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں آپ ونوہاسی ہو ونوہاسی کا مطلب آپ تو جنگل میں رہتے ہو بھائیوں اور بہنوں آپ نے بی جے پی کے کبھی کسی نیتا کو جانور پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کتے پر کسی کتے پر بی جے پی کے نیتا کو پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا نا مگر میں نے اپنی آنکھوں سے بی جے پی کے نیتاوں کو ایک عدھکار آدیوہاسی یوہا کے چہرے پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہمارے عدھکار آدیوہاسی بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ چاہتیں گے آپ جنگل میں رہو آپ جنگل میں رہو جل ان کا زمین ان کی جنگل ان کا آستے آستے جنگل کم ہوتا جا رہا ہے پندرہ سال میں آپ سے کہیں گے بھائیہ جنگل ختم ہو گیا چلو سڑکو بھی جا کے بھیک مانگو ہم کہتے نہیں عدھکار آدیوہاسی ہو پہلے مالک ہو آپ کے بچے جو سپنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ سپنا ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے بی جے پی کے نیتا کہتے ہیں آپ سب سے کہتے ہیں آپ سب سے کہتے ہیں یہاں جو OBC یوہاں کھڑے ہیں آپ سے کہتے ہیں نہیں مزیری بات سنو سب کے سب OBC یوہاں جو یہاں ہیں دلت یوہاں ہیں عدھکار آدیوہاسی یوہاں ہیں آپ سب سے کہتے ہیں بھئی ایک بات کرو دیکھو ہندی سیکھو انگریزی مجھ سیکھنا ہندی سیکھو آپ ایک کام کرو کسی بھی بی جے پی کے نیتا کے پاس چلے جاؤ وہ جو ہے کیانہ میں اس کا جو ویڈیو آیا جس کا جو تومر وہ جو ویڈیو پہ مطلب کرونا روپے کی بات کر رہا ہے تومر جی کا لڑکا بھرشت کسی بھی بی جے پی کے نیتا سے پوچھو بھئی ایک بات بتاؤ تم اپنے بچوں کو ہندی میڈیو میں بھیجتے ہو یا انگریزی میڈیو میں بھیجتے ہو انگریزی میں تو اپنے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں بھئی انگریزی گلتی سے بھی مت سیکھ لینا میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ اگر آپ انگریزی نہیں سکھوگے تو آپ گلوبلائز دنیا میں انٹرنیٹ والی دنیا میں فیس بک والی دنیا میں سفلتہ نہیں پرابت کر پاؤ گے وہ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھی نوکریاں سب سے اچھی پوزیشن ان کے بچوں کو ملے اور جو دیش کا ہوبی سی ورگ ہے دلت ورگ ہے آدیوہ سی ورگ ہے وہ سڑکوں پر بے روزگار رہے مزدور بنے ہندی کی جگہ ہے مدھیا پردیش میں اتر پردیش میں ڈلی میں کسی سے بات کرنی ہو بیاپار کرنا ہو ہندی کا پریغک کیجئے ہندی سیکھئے منا نہیں کر رہا ہو جتنی ہندی سیکھوگے اچھا ہے مگر اگر آپ کے بچے کسی بیدیشی کمپنی سے بیاپار کرنا چاہے کال سینٹر میں کام کرنا چاہے سٹارٹ اپ کا بزنس شروع کرنا چاہے تو انگریزی کی ضرورت ہے چھتیس گھڑ میں انگریزی سکول کا ہم نے جال بچھا دیا پورے پردیش میں ہائی کالٹی سکول پرائیوٹ سکول سے اچھے اگر آپ کو انگریزی سکھنی ہے چھتیس گھڑ میں سرکاری سکول میں زیادہ اچھے انگریزی سکھا ہی جاتی ہے پرائیوٹ سکول سے